قومی اسمبلی کا ہم اجلاس آج ہوگا متحدہ اوفوزیشن کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے تحریک پیش کیے جانے کا امکان اجلاس سپہر چار بجے شروع ہوگا تحریک عدم اعتماد آج ہی بحث ہوگی اس پر تحریک پر بحث ممکنہ طور پر تین دن جارے رہے گی بحث مکمل ہونے کے بعد تحریک کو رائے شماری کے لیے عوام میں پیش کیا جائے گا بھائر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے بھائر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے میں الزامات نہیں لگا رہا یہ میرے پاس جو خاتہ یہ ثبوت ہے حکومت جاتی ہے جائے جان جاتی ہے جائے باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے سازش میں کچھ لوگ انجانے میں اور کچھ جان بوچ کر شامل ہیں وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں جلس آیام سے خطاب بولے لکھ کر دھمکی دی گئی خط موجود ہے بیرونی سازش کی مزید باتیں مناسب وقت پر سامنے لائیں گے قوم جاننا چاہتی ہے لندن میں بیٹھا شخص کس سے ملتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا موجودہ دور حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترسلاتیں ذرائیں جیسے جیسے میں ٹیکس کا پیسہ کٹھا کرتا جاؤں گا وہ سارا پیسہ میں اپنی قوم پر خرچ کروں گا جب ہم پانچ سال مکمل کریں گے سارا پاکستان دیکھے گا میرے خلاف جو ووٹ ڈالنے جائیں گے ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ کام نہ کرنا پچیس کروڑ لے کر ضمیر جاگ گیا حکومت پسند نہیں تو استیفہ دو وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے نون لیگ نے تو زردارے کا پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنا تھا پیپلز پارٹی نے تو تیس سال لوگوں کو بتایا کہ نواز شریف اور شہباز شریف ڈاکو ہیں بلاول بھٹو اپنے نانا کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ گئے وزر رحمان کی سمجھ نہیں آئی اس کی تو سیاست ہی دین پر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان جا رہا ہے اور نواز شریف آ رہا ہے سب ہمارے کافنے میں شامل ہو اور اسلام آباد والے جلسے میں شریک ہو اور عمران خان کی گھتی ہوئی دیوار کو آخری تکہ لے لو انشاءاللہ اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان جا رہا ہے اور نواز شریف واپس آ رہا ہے نواز شریف لندن میں ملکی مفات میں ملاقاتیں کرتے ہیں مریم نواز کا مہنگائی مقاوم مارچ کے دوران گرجہ والا اور سرائے عالمگیر میں خطاب کہا سب کو نواز شریف کا پرانا پاکستان مبارک ہو پاکستان کا سب سے بڑا چوہا پریڈ گراؤنٹ میں چیچی کرتا رہا سرکاری وسائل کے بدرق استعمال کے باوجود جلسہ ناکام ہوا ہارا ہوا شخص مو لٹکا کر پیویلین جا رہا ہے مہنگائی مقاوم مارچ کا جہلم میں پڑھاؤ کافل آج اسلام آباد کے لیے نکلے گا مختلف علاقوں سے مزید کافلوں کی لانگ مارچ میں شمولیت جگہ جگہ استقبال قائدین کا خطاب حمدہ شہباز کہتے ہیں عمران خان نے عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا عمران کے جانے کا وقت آ گیا تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی پاکستان کے خلاف بین الاقوام سازش تو ہم نے ناکام بنائی ہے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے پاکستان کو کمزور کرنا امریکی پالیسی تھی پنامہ لاکر سیاسی ادم استحقام پیدا کیا گیا منصوبے کے تحت عمران خان کو مسلط کیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرانا منصوبہ تھا تم نے معیشت تباہ کر دی مہنگائی کا توفان لے آئے اب ڈرامے کر رہے ہو اب تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا تم گرفت میں آ چکے جے یو آئی کا مہنگائی مقاوم مارچ اسلام آباد پہنچ کر دھرنے میں تبدیل سرینگر ہائیوے کے اطراف خیم نصب ہزاروں کی تاباد میں کارکن موجود رہنماوں کی تقاریر سیکیورٹی کا انتظام انسار الاسلام کے حوالے جلسہ گاہ کے اطراف پولیس ایف سی اور رینجرز موجود امران خان اقتدار جاتا دیکھ کر بے تکی توجہات تراشنے لکھے وزیر آزم کے خطاب پر اپوزیشن لیڈر شہباہ شریف کا رد عمل کہا وہ جو لندن پلین سے اقتدار میں آیا اسے ہر چیز میں سازش نصر آتی ہے کسی شک یا غلطی میں نہ رہے امران خان ہار چکے ہیں کیونکہ انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا کرپٹ ترین اور نا اہل ترین حکومت بنائی امران خان کا سرپرائز یہ تھا کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے بلاول بھٹو کا امران خان کے خطاب پر رد عمل میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا حکومت اکثریت کھو چکی عدلیہ کا متنازع بنانا چاہتی ہے شکست خوردہ شخص کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی نمبرز پورے ہیں دیگر اتحادی بھی فیصل اکر چکے اعلان باقی ہے دوسرے جانب پر ویس الہی کے زرداری ہاؤس آمد آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات آرٹیکل 63 اے کی متعلق ریفرنس اور سپریم کورٹ باہر کی درخواست پر آج پھر سمات ہو کہ چیفز جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکھٹی بینچ سمات کرے گا تحقیق انصاف نو لیگ پیپلز پاہتی اور دیگر جماعتوں کے وقلہ پیش ہوں گے اٹرنی جنرل نے آج دن دو بجے تک اپنے دلائل مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے نون لیگ اور کاف لیگ میں معاملات تیہ ہونے کے قریب ہتنی راؤن آج ہوگا نون لیگ کے وفد نے کاف لیگ کی قیادت سے ملاقات کی تحریک ادم اعتماد کی حمایت کے لیے درخواست کی تاریگوشیر نے کہا کافی مشاورت ہوئی ایک دو روز میں فیصلہ کر لیں گی ساد رفیق بولے دونوں جماعتوں میں سرد مہری کی برف پگل چکی سیاست میں آگے بڑھنا ہے تو ایک دوسرے کو راستہ دینا پڑتا ہے ذرائع کے مطابق کاف لیگ کی قیادت آج متحدہ قومی موفمنٹ سے بھی ملاقات کرے گی ادم اعتماد میں کس طرف جانا ہے ایمکی ایم کا فیصلہ تاحال سامنے نہیں آسکا مشاورت کا سلسلہ چاری آج حکومت سے بات چیت کا ایک اور راؤنٹ ہوگا وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں ایک سے دو دن میں تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی مزیر آزم نے خط کسی کو نہیں دکھایا اس پر تفسرہ نہیں کر سکتے امران خان الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اپوزشن کو تحریک ادم اعتماد منظور کروانے کے لیے مزید نو ووٹ درکار بی اے پی کے جانب سے بھی آج حقی اعلان کا امکان پاردمانی لیڈر خالد مگزی کہتے ہیں آج ان کے معاملات کا فیصلہ سامنے آ جائے گا تمام اتحادی اپنے مسائل دیکھتے ہوئے تاخیر کر رہے ہیں انہوں نے امران خان کو جلسہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا کپتان کو بتا دیا منصوبہ کیا ہے منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا شیح ممود کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ ہونے کے ناتے سینے میں کئی راز ہیں چاک کر دیں تو یہ مو دکھانے کے قابل نہ رہیں حلف کے پابند ہے ملک و رسوات نہیں کرنا چاہتے کیا شیخ رشید نے یہ تحریک اتم اعتماد کامیاب ہونے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں امران خان اتم اعتماد میں نہ بچا تو دو تہائی اکثریت سے واپس آ جائے گا امران خان آخری بال تک کھیلے گا اور ایسا چھائے گا کہ تین کا ٹولہ دیکھتا رہ جائے گا اقتدار ان کی جھولی میں کبھی نہیں آئے گا وزیر داخلہ نے مزید کہا جے یو آئی نے جگہ خالی نہ کی تو ایف آئی آر کاٹنگی گڑھ بڑھ ہوئی تو عدالتی فیصلے کے مطابق ایکشن ہوگا جن اداروں کو سازش کا پتہ ہونا چاہیے انہیں علم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تانے پانے کس طرح بنے گئے پواہ چوہدری کی نائنٹی ٹو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو بولے وزیر آزم نے سازش پر نقاب کر دی خط کی تفصیل آئندہ دنوں میں سامنے آ جائے گی وہ پہلے روز ہی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو باہر نہ چانے دیا جائے ایسا شخص باہر چلا جائے تو عالمی طاقتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یوکرین غیر جانبدار حیثیت اپنانے کے لیے تیار صدر زیلنسکی کا کہنا ہے مغربی تحادیوں میں ہمارا ساتھ دینے کی حمد نہیں یوکرین غیر جانبدار حیثیت پر روس سے باہچیت کے لیے تیار ہے روس یوکرین مذاکرات کا دوسرا دور آس سے شروع ہوگا مذاکرات تین روز تک ترکی میں جاری رہیں گے ترک صدر کا روسی صدر سے ٹیلی فانیک رابطہ امن مذاکرات پر باہچیت کی گئی اور امریکی شہر لاؤس انجلیس میں آسکر ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب کا نقاط پاکستانی نیاد برطانوی ادھاکار اور موسیقہ رز احمد کی شٹ مووی دی لاؤنگ گوڈ بائی اوارڈ کی حق دار قرار پائی رز احمد نے فلم کی کہانی لکھنے کے ساتھ اس نے ادھاکاری بھی کی ہے موسیقی